موسیقی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں بتا جو ہم گار میں بناتے ہوئے نہیں ڈالتے لیکن وہ اس ڈال کو خاص بناتے ہیں تو اس ڈال کو بنانے کے لیے ہم لیں گے تین ڈالیں ایک کپ چنے کی ڈال ہاپ کپ ماش کی ڈال اور ہاپ کپ مسور کی ڈال تینوں ڈالوں کو اچھا سا پہلے واش کریں گے ڈال کو اچھی طرح واش کر کے دو تین پانی سے میں نے اسے واش کیا اور اب ہم نے اسے ڈال دیا کوکر میں اور اس میں تین گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہلدی اور اب اسے کوکر کو بند کر کے دس منٹ کے لیے بند کر کے رکھیں گے جولے پہ ترمینی آج پہ دس منٹ کے پاس یہ دیکھیں ہماری ڈال بہت اچھی سی گل گئی تھی اتنا سا پانی رہ گیا ہے اور یہ اتنا پانی ہمیں چاہیے بہت زیادہ ہمیں ڈال کو خوشک نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کنسسٹینسی میں ہمیں ڈال چاہیے اب دوسری سائیڈ پہ ہم لیں گے میں نے مٹی کی ہنڈی میں بنائیا آپ کے پاس مٹی کی ہنڈی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس ڈال کی جو خاص بات ہے وہ ہے دیسی گی یہ دال دیسی گی میں بنتی ہے یہاں میں میں نے ڈالا ہے دیسی گی اور اس میں ڈالیں دو میڈیم سائز کے پیاز کٹ کے میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اب پیاز کو لائٹ سا براؤن کریں گے ہم ڈارک براؤن نہیں کرنا پیاز کو اس سے ڈال کے کلر میں پھر فرق آ جاتا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارا تقریباً اس کا کلرچ ہے جو گیا اب یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے جب تک اس کا کچھاپن ہتم ہوتا ہے تب تک ہم اسے بھونیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے تقریباً دو منٹ تک کے لیے میں نے اسے بھوننا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ہاف کپ دئی بہت ہی مزیدار سی کریمی سی بنتی ہے دال یہ اور اس کی خاص بات تو اس میں دیسی گئی ہے جو دیسی گئی میں پکتی ہے لیکن اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں ایسے سیکریٹریز کے مسالے ہیں ایسے سیکریٹریز کے انگریڈیٹس ہیں جو ہم عام ہانڈی میں اس طرح دال بناتے ہوئے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ دی تقریباً خوش ہو گیا تھا اب اس میں میں نے ڈال دیئے دو ترمیانے سائز کے ٹماتر کاٹ کے اور اب ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم نئے اچھا سابونیں گے جب تک ٹماتر ساوٹ ہوتے ہیں ڈو چکن کیوبز ڈال اور سبزیوہ لے لیجیے گا اب انہیں اچھا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے یہاں پہ میں نے لیا ہے ریڈ چلی پورٹر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون ہی میں نے سفید مرچے اور 1 ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ کو پتہ ہے میں نے جب دال گلانے کے لیے رکھی تھی اس میں بھی 1 ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا تھا اب نمک چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو ہم دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً 5 منٹ ہو گئے تھے بھونتے ہوئے مجھے یہ مسالے ڈال کے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پورڈر اور 1 ٹی سپون سفید زیرا 1 ٹی سپون ہی میں نے میتھی ایڈ کیا یہ تینوں چیزیں پہلے اس لیے نہیں ایڈ کی کہ پہلے اگر ہم ایڈ کرتے تو مسالے کا رنگ کالا ہو جاتا اب انہیں ڈال کے بھوننے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے ہم دال بس دال کو بہت زیادہ خشک نہیں کرنا آپ نے بس اسی طرح کی دال ڈالنی ہے اور اب اسے ہم مکس کریں گے ڈال مکس کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک ہم اسے دوبارہ بھونیں گے دیکھیں یہ ڈال نے آئیل چھوڑنا شروع کرتی ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اس ڈال کا سیکرٹ انگریڈینٹ ایک گلاس دودھ اس سے اتنا زبردست اس کا کلر اس کا ٹکسٹر اتنا زبردست آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار بنتی ہے یہ ڈال ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہاں پہ دودھ ہم مکس کریں گے اور اسے لو فلیم پہ ہم دودھ کو پکنے کے لیے ڈال کے ساتھ رکھ دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم اس کا طرقہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تین ٹیول سپون دیسی گی اور اس پہ ڈالیں گے کٹیوی سبز مرچے تین ادد ہی میں نے لیا ہے کٹیوی سبز مرچے یہ بھی اس ڈال کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے دودھ اور سبز مرچے اور سبز مرچے اینڈ میں ہی ڈال لیا ہے اسی طرح اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے اگر ہم پیلٹ ڈال دیں تو ان کا وہ والا فلیور نہیں آتا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہارپ ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پورڈر ڈال ہے اس سے ڈال کا کلر بہت مزیدار بہت زبردست آئے گا دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور کھانے میں تو ہے ہی بہت مزیدار اب تھوڑی دیر اسے بھونیں گے بس ایک منٹ تک اور اب ہمارا تڑکہ تیار ہے اب ہم اسے ڈال میں شامل کر دیں گے دال بھی ہم نے رکھی ہوئی تھی میڈیم ٹو لو فلیم پہ اب یہ دال بھی دیکھیں اس نے بھی گھی چھوڑ دیا تھا اب اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے اوپر سے تڑکہ زبردست دال ہماری بہت ہی مزیدار دال ہماری تیار ہے ایک لفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی ٹینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ ٹینکیو جزاک اللہ ٹینکیو جزاک اللہ